بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد ان کا ما توحب و ترضا لہو لرن اسلام توڑے چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم پیارے دوستو آپ میں سے ہر شخص جو ہے صورت القوسر کے بارے میں جانتا ہوگا اور اکثر بہن بھائیوں کو صورت القوسر جو ہے زمانی یاد بھی ہوگی پیارے دوستو صورت القوسر کی تین آیات ہیں اور قرآن پاکی سب سے مختصر ترین صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْضَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنَحَرُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْدَرُ صدق اللہ الرحیم پیارے دوستو یہ میں نے آپ کے سامنے صورت القوسر جو ہے وہ تلاوت کی ہے پیارے دوستو صورت القوسر کے بارے میں بزرگانی دین کہتے ہیں کہ اگر ایسی بندشیں اور رکاوٹیں پیدا ہو جائیں کہ زندگی اجیرن بن جائے اور ہر طرف سے مسائل جو ہیں پیدا ہوتے چلے جائیں اور ان کا حل نظر نہ آتا ہو اور جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہوں تو اس میں ناکامی ملتی ہو تو صورت القوسر کے ورد کو اپنا لیں پیارے دوستو بہت سارے بہن بھائیوں کو صورت القوسر کے وظائف بتائے ہیں اور الحمدللہ ان کی خاجتیں اور دلی مرادیں پوری ہوئی ہیں خاص طور پر روپے پیسے کی جو ہے خاجتیں وہ خوری طور پر برا ہونا شروع ہو جاتی ہیں بے روزگاروں کو روزگار ملتا ہے اور کاروباری شخصیات جن کے کاروبار نہیں چلتے کاروبار ان کے چمک جاتے ہیں صورت القوسر کے پڑھنے سے اور ایسی بہنیں جن کے شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں یا شادیاں ہوتی ہیں اور اولاد نہیں پیدا ہوتی تو صورت القوسر کو پڑھنا شروع کر دیں آج کا جو ہم وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ ایک ناجاب اور نادر عمل ہے انتہائی پاورفل وظیفہ ہے صرف تیرہ مرتبہ آپ نے صورت القوسر اس طرح پڑھنی ہے جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل لرن اسلام ٹوڑے پر تشریف لائی ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو آپ نے لازمی دبانا ہے کیونکہ اگر آپ گھنٹی کے نشان کو نہیں دبائیں گے تو ہمارا آنے والا نیا وظیفہ آپ کو نہیں مل سکے گا گھنٹی کا نشان کو دبائیں گے تو ہمارا آنے والا وظیفہ آپ کو فوری طور پر مل سکے گا پہلے دوستو سورة القوسر کا یہ وظیفہ آپ نے بعد نماز عوشہ کر لینا ہے آسان عمل ہے کوشش کریں کہ دوران وظیفہ کسی سے بات چیت بالکل بھی نہ کریں اور وظیفہ مکمل کر کے آپ سو جائیں یعنی کہ آپ کے دن کا آخری کام جو ہے وہ یہ وظیفہ ہونا چاہیے یعنی وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ سو جائیں پہلے دوستو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے وہی درودِ پاک جو ہم اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سورة القوسر اس طرح پڑھنی ہے کہ ایک مرتبہ سورة القوسر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ آیتِ کریمہ آیتِ کریمہ آپ کو سکرین پر لکھ بھی نظر آ رہی ہوگی وہاں سے دیکھر بہ آسانی پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ سورة القوسر پڑھیں گے اور سو مرتبہ جو ہے آپ آیتِ کریمہ پڑھیں گے پھر ایک مرتبہ سورة القوسر پڑھیں گے اور سو مرتبہ آیتِ کریمہ پڑھیں گے اس طرح آپ نے تیرہ مرتبہ سورة القوسر پڑھ لینی ہے اول آخر تین مرتبہ درودِ پاک پڑھ لینا ہے یہ عامل ہے نہایت توجہ اور دھیان کے ساتھ یقین کے ساتھ اس عامل کو آپ نے کرنا ہے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ باکر حضور اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لئے دعا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ اولیاء عزیز چند روز کے اندر ہی اس کی برکات اور خائدے آپ کو نظر آئیں گے اور آپ کے تمام معاملات کے اندر صدھار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا معاملات صدھرنے شروع ہو جائیں گے اور حالات انشاءاللہ بہتر کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے پہلے دوستو یہ آج کا مختصر ترین عمل ہے بیس سے پچیس منٹ کا عمل ہے لیکن انتہائی پاورفل ہے پہلے دوستو آیت کریمہ کے بارے میں اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے اور اگر اپنے دعاوں کے اندر آیت کریمہ کو پڑھیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جس حاجت کے لئے پڑھیں وہ حاجت پوری ہوتی ہے اگر مصیبت کے اندر پڑھیں پہلے پاکے فضل اور کرم بساعت مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور دکھ کے اندر پڑھیں پہلے پاکے دکھ اور غم کو دور فرماتے ہیں اور راختیں آدھا فرماتے ہیں خوشیاں آدھا فرما دیتے ہیں تو پہلے دوستو یہ مختصر عمل ہے آیت کریمہ اور صورت الکوسر کا آسان عمل ہے ویڈیو کو بغور سننیے گا تاکہ آپ کو وظیفہ قصہ میں جانسے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ہمیں آپ ٹویٹر پر فالو اپ کریں فیس بک پر ہمیں فالو کریں اس کے علاوہ ٹیلی گرام پر ہم موجود ہیں ہمیں آپ وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں پہ انٹرسٹ پر بھی ہم موجود ہیں لان اسلام پروڈی چینل کو اپن انٹرسٹ پر بھی آپ فالو کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو دعا رانا آن الحمد للہ رب العالمين موسیقی